ہلو ہاں چلا ہوں لیکن ہلو تو ہاں میں جاسی مختر بات کر رہا ہوں علم غیب کے متعلق جو بات کرنی ہے ہاں بھون نہیں کرے ہم ویٹ کر رہے تھے ہاں دو پہر میں جمعہ کے دن میں آدمی لوگ آ جاتے ہیں بیزی ہو جاتے ہیں چلو کوئی بات نہیں تو علم غیب کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کے آزان ہو رہی ہے شاید آزان ہو رہی ہے اتنی جلدی آزان ہو رہی ہیں ہاں پندرہ منٹ ٹائم میں نماز پہنے جائیں گے تو پندرہ منٹ پہ کیا بات ہوگی جب علم غیب قرآن حدیث کے طرف آئیں گے تو تھوڑا قرآن حدیث سے باتیں ہوں گی پندرہ منٹ بات دوسری مسجد کی آزان ہوگی ادھر تھوڑا پہلے ہو رہا ہے پہلے ہو رہی ہے تو بہرحال علم غیب کے متعلق آپ کا کچھ اعتراض تھا کہ علم غیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے آپ لوگ کیا مانتے ہیں یہی ہمیں جاننا ہے کم کم دا مسجد قرآن میں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک تو چو آلیس ہے جی جی کہ مجھے اگر غیب کا علم ہوتا تو تمام بھلانیاں اپنے علیہ سمیہ کے لئے جی ہے نا اور سورہ پورکان میں دیا ہے سورہ نمال میں دیا ہے اور قرآن میں ہے کہ میرے پاس خجانے کوئی خجانے کنجیاں نہیں ہے نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے یہ بھی قرآن میں تفصیل میں آیا ہے قرآن کے معنی میں اور بہت طرح ہے کہ کل کیا ہوگا جسے کل کیا کون کھائے گا کون کیے گا تو اس لیے جو پورے قرآن پہ ایمان لانا چاہیے آدھے پہ نہیں جس پر پورے قرآن پہ لانا چاہیے اللہ ہم سے لگے ناس تک کے جی جی میں ساکت ہی بتاؤں گا آپ کو اتنا لنبا چوڑا نہیں کچوں گا ہاں وہی سار کر اس سے پہلے ایک مولانا سے بات ہوا تھا عادل کرائے تھے تو جو مسئلہ پوچھے تھے اس پہ نہیں مار دنیا برکار دو گھنٹہ ہی لیے ہم کا باس بھائی لنا مالکم لکم مالکم آپ کو بتا دیرے ہم پڑے لیکے نہیں ہیں نہ آلی نہ ہافید ہیں نہ آلی میں نہ کاری بڑی اچھی بات ہے جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں ان سب آیتوں کے بینا پر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے غیب کا علم نہیں جانتے ہوں وہ غیب نہیں جانتے ہیں نا قرآن کے آیت میں لیٹے نا اس لیے کے بھی لیٹے ہیں جی 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 ٹھیک ہے دیکھئے قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس آیت میں نفی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذاتی کے نفی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ذاتی علم خود سے کسی کو علم نہیں ہے اللہ کو دینے سے ہے اب ہم اس پر آیت پیش کریں گے دیکھے گا عالم الغیب فلا یظہرو علا غیبی حدا سور جن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سور جن میں ہے سور جن آیت نمبر چھبیس ستائیس میں دیکھئے گا پارہ انتیس میں غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں کے جس کو چون لیتا ہے مقرر کر دیتا ہے اس پر تو یہ رسولوں میں سے جس کو چونتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے رسولوں میں سے دیتا ہے غیب قائل ہے نا اب یہ آیت ایک ہے اب دیکھئے گا دوسرے آیت میں سمجھا دے رہا ہوں آپ غور سے سنیے گا تو سمجھ جائے گا انشاءاللہ وَمَا هُوَا عَلَىٰ غَيْبِ بِزَانِينَ سور تکویر میں پارہ نمبر تیس آیت نمبر ایک تیس میں ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان ہے یہ غیب بتانے میں بخل نہیں ہے دیکھئے قرآن مجید وَمَا مِنْ غَيْبَتِنْ غَيْبَتِنْ فِي سَمَائِ وَالْأَرْدِ اللہ فِي کتاب مبین سور تنمبر نمبر بیس آیت نمبر پچھتر سورہ نمبر ستائیس میں اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب ایک بات بتانے والی کتاب میں ہے وہ کتاب کون ہے وہ کتاب کیا ہے قرآن مجید ہے کتاب مبین کس کو کہتے ہیں قرآن مجید کو قرآن مجید کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں تو سب غیب آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب کس میں ہے کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہمارے نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا کسی نے نہیں سکھایا سنجھے کیا ہمارے نبی کسی انسان سے پڑھے نہیں ہیں فرشتے کو وہ تو لانا ان کا ڈیوٹی تھا پڑھانا بیتانا تھوڑے ان کا ڈیوٹی تھا وہ تو لارہ ہے وہی اللہ کے حکم سے لانے کا کام ہے جیوریل کا کام ہے اکراب اس میں رب کے دام سے اکراب اس میں ربی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں نے چاری میں پڑھا لکھا نہیں نہیں وہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں یہ اسم فائل کا ہے اس میں میں پڑھنے والا نہیں یعنی فائل کیا کرتے ہیں اسم فائل جو ہوتا ہے کرنے والا فائل جو ہے کام کرنے والا کو بولتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں معنی بیقاری میں تم سے پڑھنے والا نہیں اس کا معنی یہ ہوگا لبزی ترجمہ بھی پڑھیں گے میں تم سے پڑھنے والا نہیں یعنی نبی ہمارے نبی ایسے ہیں کوئی بھی مخلوق اس کا استاذ نہیں ہے سمجھے ہمارے نبی ایسے شان والے ہیں سب لوگوں سے فرشتوں سے بھی افضل اللہ کے بعد شان رکھنے والا ہمارے نبی ہیں اور اگر فرشتے جبریل امی استاذ ہوں تو استاذ کا درجہ بلند ہوتا ہے سمجھے ہم استاذ نہیں مانتے ہیں جیسے دیبندی حضرات براہین قاتیہ میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدرسہ سے تعلق بھی ایک آدمی خاد میں دیکھا کہ وہ اردو میں بات کر رہے ہیں تو کئی سے آپ اردو میں بات کر رہے ہیں آپ تو عرب کے آدمی ہیں آپ عربی بات کرنا تھا آپ کو اردو میں آپ کئی سے کلام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جب سے مدرسہ کون کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے براہین قاتیہ میں جب سے مدرسہ دیبند سے ہم کو تعلق ہو گیا یہ وہ زبان آگئی کہا کرے لکھا ہے بتائیے یہ دیواندی حضرات نبی کے وستاز بننے چلے ہیں تو فرشتے بھی وستاز نہیں ہیں ہمارے نبی کے بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دوسری طرف چلے گی میں اپنے موضوع کے طرف آتا ہوں غیب کی علم جو دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ہے جس میں کتاب موبین ہے سول آل عمران میں پارا نمبر آل عمران تیسرا پارا ہے ہے نا تیسرا یہ سورہ بھی تیسرا ہے اور آیت نمبر 44 ہے یہ غیب کی خبریں ہیں ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں جس کو بتا رہا ہے اور دیکھئے کہ دوسری آیت یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں سورہ حود میں پارا نمبر بارہ ہے سورہ حود بارا نمبر بارہ میں سورہ حود ہے آیت نمبر 49 سورہ نمبر 14 میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید میں غیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے اور قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے سنیں قرآن کیا اعلان کر رہا ہے وَلَا رَتْبِيُنْ وَلَا يَا بِكِنْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُوبِينَ سورة العنام دیکھئے گا سورہ نمبر 6 ہے آیت نمبر 69 69 دیکھئے گا اور نہیں ہے کوئی تر اور خوشک جو روشن کتاب میں نہ ہو یعنی کوئی چیز ایسی باقی چیز نہیں ہے جو کتاب موبین میں نہ ہو قرآن مجید میں نہ ہو سب چیز کا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ علم دیا ہے لیکن وہ راز رموز کو مفسرین چودہ سو سال سے تشریح کر رہے ہیں قرآن کا علم ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت علی کرم اللہ و جھل کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھائی سال تک سورہ بکرہ کے تعلیم حاصل کیے اور حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا آپ اتنے سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سورہ بکرہ ہی ختم نہیں کیا ہے سورہ بکرہ بھی ختم کیا ہے مکمل کیا ہے تو کیا آپ نے سکھا تو بتایا اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنا چاہوں کون کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں جس کو سن رہے ہیں جس کو حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں علم حاصل کیا بسم اللہ کی اگر تفسیر لکھنا چاہوں میں تو ستتر اونٹ نہ کافی ہوں گے وہ بھی بس نہیں آئے گا بتائیے کتنا علم ہے بسم اللہ میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اتنی علم ہے تو بتائیے علی کو اتنی علم ہے کہ ستر اونٹ لات دیا جائے کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے پھر بھی وہ اس کے کمی کہا رہے ہیں وہ بہت کم ہے کہا رہے ہیں تو بتائیے ہمارے نبی جس کو اللہ نے سکھایا الرحمان علم القرآن وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا اللہ تعالیٰ کے اعلان ہے ہم نے قرآن سکھایا آپ کوئی اگر کہہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے قرآن سکھایا کہے تو غلط ہے نا قرآن بول رہے ہیں قرآن اعلان کر رہا ہے قرآن کیا سکھانا میرا کام ہے قرآن اعلان کر رہا ہے الرحمان علم القرآن رحمان وہ ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا یعنی انسان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں سکتے کچھ نہیں جو رسول کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ کی جو مرضی ہے وہ رسول کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے سنجا سمجھ میں آ رہی ہے ہاں سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھیں سو ہم دیکھتے ہیں کتاب میں قرآن مجید ہی میں ابھی بات کر رہا ہوں تو ابھی حدیث میں طرف نہیں آ رہا ہوں دیکھیں کہ تفصیل القتاب لا ری بافی پارہ نمبر ایگارہ ہے سونے یونوس میں آیت نمبر سینکتیس ہے سورہ نمبر دست دیکھے گا اور لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب اس کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لا ری بافی اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں لوہے محفوظ کی تفصیل موجود ہے اس میں تفصیل موجود ہے کیا ہے لوہے محفوظ میں تفصیل موجود ہے بیان اس کا بیان موجود ہے اب دیکھیں حدیث بخاری ہم کھولتے ہیں تو روزے اول سے لے کے ہر چیز کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے انسان کب اٹھے گا بیٹھے گا کون کھائے گا پیئے گا سب تقدیر لکھی ہوئی ہے لوہے محفوظ میں کیا لکھی ہوئی ہے ہاں کالم ہے نا لکھتے لکھتے ہمارے کالم نہیں وہ اللہ تبارک وطالہ نے لوہے محفوظ میں تقدیر لکھو سب انسانوں کی تو لکھتے لکھتے خوشک ہو گیا ہے وہ سمجھے سب چیز یعنی قیامت کب ہوگی کب کئی سے ہوں گے کیا ہوں گے سب چیز سارا چیز کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ میں اب لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہاں ہے بخاری شریف میں دیکھے گا حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھارہ میں دیکھے گا اور بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار اور ترمیجی شریف تین ہزار تین سو انیس مسند اب یعلا میں بھی حدیث نمبر دو ہزار تین سو انتیس ترمیجی شریف دو ہزار ایک سو پچپن میں اس کی تفصیل تو بتا نہیں رہا ہوں بہرحال بہت ساری حدیث ہے بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک آنبے مسند احمد میں حدیث نمبر دس ہزار دو سو پانچ ہے مسند احمد کی حدیث دس ہزار دو سو پانچ بخاری شریف کی آئر حدیث ہے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فیلہ دیا ہے اور ہر چیز لگ دیا ہے بخاری میں موجود ہے بہرحال اتنے کافی ہے ہر چیز کو لکھا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں جو کچھ تم کروگے اسے لوہے محفوظ میں لکھ کر کلم خوشک ہو چکا ہے جسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار پچھاتر موجود ہے تو بتائیے یہ تمام چیز کا علم قرآن میں ہے تفصیل ہے قرآن لوہے محفوظ کا اور وہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا علم اور وہ کہا رہا ہے کہ جو آیت میں قرآن اتارتا ہوں آپ کی طرف وہ غیب کی قبریں ہیں غیب کا علم ہے تو بتائیے اللہ تعالیٰ غیب کے علم ہمارے نبی کو دیا ہے یعنی اسے سطح چھپا ہوا ہمارے اور آپ کی نظر چھپا ہوا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتانے والے اللہ رب اللہ ہے اللہ رب اللہ وہ ہمارے اور آپ کے لئے غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیب آئی اللہ کے ذریعے وہ ابھی ہمارے اور آپ کے لئے غیب ہے ہمارے لئے آپ کے لئے غیب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیب نہیں ہے وہ نہیں جیسے ان کو معلوم ہو گیا اللہ رب العالم بتا دیا قرآن میں ذکر بھی آیا ہے معلوم ہو گیا معلوم ہونے کے باوجود بھی قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا ہم اپنے طرف سے عقیدہ نہیں بنائیں گے اپنے عقل سے قیاد سے عقیدہ نہیں بنائیں گے ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے کیا کہتی ہے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد بھی نبی کے لئے غیب ہے یا نہیں اس کو غیب بول سکتے ہیں یا نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا یہ سورة الہود میں پارہ نمبر بارہ آیت نمبر انچاس میں تلکا من انبائی الغیب نو فیہا ایلیکا وما کنت تعلمہ انت ولا قومکا من قبل حذا فصبر انالعقیبت للمتقید یہ غیب کی غیبیں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں کون کہا رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اتد پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہزگاروں کا ہے یہ دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو غیب ہی کہا رہا ہے اسی لئے مومن پر ضروری ہے تُو امینو بلغیبی غیب پر ایمان لائے ہے نا اور قرآن مجید پارہ نمبر پہلے ہی پارہ میں غیب پر ایمان لانا ہے تو غون غیب پر ایمان لانا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ علم ہے نبی کو پھر بھی غیب ہے وہ وہ پر اس پر غیب پر ایمان لانا ہے سمجھے 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 اس کا مطلب تو جنت سو ہم لوگ دیکھے نہیں ہیں جی 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 ایمان رکھیں کہ ہاں جنت ہے جہنم ہم لوگ دیکھے نہیں ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر قبرق میں آزاب استجا ہونے پر دیکھے نہیں ہیں گئے بھائیے سب اس پر ایمان لائے ہیں ہم لوگ یہاں ہوگا چین سوال ہوں گے یہ سب غیب ہے لیکن ایمان رکھ لیں قرآن میں ذکر بھی آیا ہے کہ غیب پر ایمان جی طبری صاحب اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ علم غیب آپ تسلیم کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابقہ ہاتھ دفصیل پر تہتے ہیں یہ آیت آیا تو یہ آیت کے مطلب بڑی اچھے خوشی بات ہے مسلمانوں کی پہچان یہی ہے قرآن حدیث جب آ جائے جب اللہ رسول کی ہماری سامنے بات آ جائے تو ہم گھوٹناک تیک دیں نہ کہ زید کریں اپنے غلط طور پر جید کرنا ہوتا تو ہم یہ خبر آپ کے پاس ہو چاہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں نبی ہم آپ دیکھتے ہیں طبری صاحب مسلم شریف کی حدیث ہم کھولتے ہیں صحیح حدیث بھائی بات اجزام ہو گیا ہے یہ ایک میں بات یہ ختم کر دے رہا ہوں حضرت ابو زر انساری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ زہر کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر جلبہ افروز ہوئے تقریر فرمائی یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا پس آپ نے ہمیں ہر اس بات کی خبر دے دی جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہے تو ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا وہ شکت ہے جسے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات زیادہ یاد ہو مسلم شریف جند نمبر دو صفحہ نمبر نو سو تیس حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو سرسٹھ میں موجود ہے جس کو ماکانہ و ما یکون کا علم کہتے ہیں جو ہو چکی جو ہونے والی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یعنی روزے اول سے لے کر کے قیامت صلی اللہ جو جنت و جہنم میں داخل ہونے تعلق علم دیا ہے علم دیا ہے جی جی اب اللہ تعالی اگر چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھولا دے جیسے کسی کو توجہ نہیں دیے تو یہ معلوم نہیں ہوا کہا کہ مجھے کیا معلوم اپنے علم کا انکار نہیں کیا کوئی چیز کہا میں کیوں بتاؤں اسے تو اسے استدلال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے تھا تب نہ پوچھا دروازہ کے باہر کوئی کھٹ کھٹ آیا کون کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کون کہتے تو کیوں کہا اسے علم نہیں تھا تب ہی نے کہا کہ کون ہے کہ کر کے ایسے اسے حدیث لا کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ درس دینے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی آواز دے باہر سے اور پوچھا جائے کون ہو تو نام بتانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ناکہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں رہ کر کے لوہیں محفوظ کو دیکھے جنت و دوزک کو دیکھے نماز پڑھائے ہاتھ بڑھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے گا ہاتھ بڑھائے تو جنت کے فل کو توڑنے کا صحابہ نے پوچھا آپ ہاتھ کیوں بڑھائے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائے نماز کے بعد آپ ہاتھ بڑھا رہے تھے کیوں تو جنت میں فل دیکھا دنیا تک تم کھاتے رہتے وہ ختم نہیں ہوتی بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اگر جنت کہاں ہے ساتھویں آسمان کے اوپر میں ساتھویں آسمان کے اوپر میں زمین سے ایک آسمان کی دوری کتنا ہے پانچ سو سال تیز گھوڑا دوڑے اتنا سفر میں ہے اور ہمارے نبی مدینہ میں رہ کر کے ہاتھ بڑھائیں تو ان کا ہاتھ جنت میں چل جائے ان کی دیکھنے کی بھی طاقت دیکھئے اور سننے کی بھی طاقت دیکھئے حدیث میں آتا ہے آسمان کی چرچہرہت کی آواز ساتھویں آسمان کی چرچہرہت کی آواز بھی میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تو یہ ہمارے نبی ایسے شان والے ہیں جس کا آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے معمولی انسانوں میں ہی نبی پیدا کیا مخلوق ہیں ہمارے نبی کیا ہیں انسان ہیں مخلوق ہیں لیکن ایسے مخلوق ہیں تو اس جیسا کوئی نہیں سنجھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی بھی انسان نہیں اشفل مخلوق ہیں ہمارے تھوک میں بیماری ہے ہمارے پسینے میں بدو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوش ہے ہمارے جسم قصیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم لطیف ہے اس لئے ان کے جسم کا سایا کچھ نہیں دیکھا نور کا بادل ہمیشہ سر میں رہا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ کوئی نشان پاؤں کا پنجا نہیں پڑتا تھا اور ہم چلیں تو پاؤں کا پنجا پڑ جائے اور ہم پتھر میں پاؤں رکھیں تو ہمارا پتھر میں نشان نہیں بنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پتھر میں رکھ دیں تو نشان بن جاتا بطائی ریت میں ان کا نشان نہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے اللہ تبارک وطالہ نے انہیں سکھایا ہمارے نبی ہیں ان کے شان بیان کری اور حدیث میں دیکھیں جو کہتا ہے علم میں کمی نکالتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ نہ رہے ایمان خراب ہو جائے ورنہ اسی طرح سے بہت آدمی لوگ گمراہ کرتا ہے سمجھے تبریز بھائی میرا نام جسیم اختر میرا نمبر نوٹ کر لیجیے کوئی ڈاؤٹ رہے تو بتا دیجیے گا وقت رہے گا تو آپ کوئی سب بتا کوئی گلتی بات 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 نکلی ہوگی مجھے معاف کرنا اور نفیق سان نے کوئی نکلا آت اللہ رب بلا کرے آمین 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 صحیح صحیح بات ہم بے چکے چیئی خدا عزبی آمین